جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو اقل مند بناتی ہے انسانی دماغ جھوٹ سے کمزور ہوتا ہے اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں مداخلت کرنا بدتمیزی ہے جب مسلسل کوشش کی جائے تب راستہ ضرور ملتا ہے تحمیل وہ برداشت انسان کی تمام خوبیوں پر بھاری ہے علم ہمارے دماغ کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح روشنی آنکھوں کے لیے ہے جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے اپنے سات گفتگو میں شامل کرے مختلف چیزوں کے بارے میں مشورہ طلب کرے تاکہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور وہ اپنا وقت فالتو کے مشاغل اور تفریحات میں زائع نہ کریں محبت میں سچائی تلاش کرو کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ کے لیے تکلیف نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی آپ کو یاد کرے گا کوئی بھی چیز جس سے آپ کی صحت کو خطرہ ہو ترک کر دیں خود پر یقین رکھیں آپ کسی سے کم نہیں ہیں ہر چیز کو دلیل کے ساتھ ثابت کرو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہیں ان کی وجہ سے ان کا استعمال نہ چھوڑے جو آپ کے پاس ہے جب کوئی شخص دھوکہ کھا کر خوشی محسوس کرے تب دھوکہ دینا برا نہیں لگتا سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہے جبکہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے ایک لفظ سے اگر کام ہوتا ہے تو دوسرا لفظ استعمال نہ کرے کام کرنے والا ذہن ہمیشہ خوش رہتا ہے یہ خوشی کا سب سے بڑا راز ہے جب کام ضروری ہو تو اسے کرنے میں دیری نہ کرے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے ایک مضبوط جسم دماغ کو مضبوط بناتا ہے خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یاد داشت میں زندہ رہتے ہیں اگر انسان اپنی فطرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے میں اس بات کو ترجے دیتا ہوں کہ میں نے دوسروں کے لیے کیا 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 ہے نہ کہ دوسروں نے میرے لیے کیا 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 ہے ہر چیز مہنس سے حاصل ہوتی ہے سیحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا سیحت پر توجہ دے اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اٹھائے مرد کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرتے عقل مند لوگ اپنی کمزوریوں اور عیبوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کسی بات پر لاعلمی کا اظہار کرنا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے پیسہ انسان کو اخلاقات نہیں سکھاتا یہ صرف روزگار کا ذریعہ ہے انسان دولت اور شان و شوقت سے نہیں بلکہ سکون اور کام کی مصروفیت سے خوشی محسوس کرتا ہے جو چیز آپ کو پسند نہ ہو وہ کبھی نہ خریدے ایک حوصلہ مند انسان بہت سے لوگوں پر بھاری ہے کاروبار میں رزق لینے سے نہ گھبراؤ کیونکہ جو محنت کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا کمزور جسم کمزور دماغ کے نشانی ہے خوش رہنا سیکھو خود سے محبت کرنا سیکھو دوسروں میں خوشیاں مت گھنڈو دوسروں کے سہارے رہوگے تو اپنا شناخت بھی کھو دوگے کچھ لوگوں کی گھٹیاں سوچ دیکھ کر ان پر ترس آتا ہے کیونکہ نہ تو وہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں بہت مشکل سے وقت گزارتا ہے لیکن زندگی رکھتی نہیں اندھیری رات کتنی ہی تاوین کیوں نہ ہو ایک نئے صبح ضرور ہوتی ہے جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی بھی جنگ ہار نہیں سکتا کچھ نہ کرنا ہر انسان کی اچھی حالت کو تباہ کر دیتا ہے انسان پر زیادہ تر تکالیف اور پریشانی سستی کی وجہ سے آتی ہے موسیقی